تو فرینڈز اب انڈیا اور نیوزلینڈ کی تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز بھی آج سے شروع ہو رہی ہے شام سات بجے یہ میچز سٹارٹ ہوگے سٹار سپورٹس پہ آپ دیکھ سکتی ہے اور اس سیریز میں کیا ہوگا کس کا پردہ بھاری ہے کون سی ٹیم جیتے گی اس کے بارے میں میں آپ کو بھی پریڈکشن دوں گا تینوں میچز کی بھی پریڈکشن دوں گا پر پہلے ہم جرا تھوڑا دونوں کے کیا پلینگ لیون ہو سکتی ہے پہلے میچ میں اس پہ گوھر کرتے ہیں انڈیا کے لیے ہم دیکھئے تو سب سے پہلے تو شبم گل اور عشان کشن ان کے اوپننگ کرنے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں تیسرا اوپنر پرتفی شاہ ہے اور جو گائی کوارڈ بھی اوپنر ہے گائی کوارڈ انجری کی وجہ سے پوری سیریز سے بھار ہو گیا ہے یہ ابھی نیوز آئی ہے رس انجری ہوئی ہے اسے تو یہاں پر چانسز یہی لگتے ہیں کہ گل اور عشان کشن کو ہی اوپننگ کرائی جائے گی پر میں چاہوں گا کہ پرتفی شاہ کو اوپننگ کرائی جائے اور گل حالکہ گل بہت اچھی فارم میں آ رہا ہے جو ون ڈے میں اپنی فارم دکھائی ہے پر پھر بھی ٹی ٹوینٹی کے ساتھ سے اس کا سٹرائک ریٹ کم رہتا ہے ادھر سے عشان کشن بھی دیکھے تو جب سے ڈبل سینچوری ماری تھی تب سے کچھ نہیں کیا تین ٹی ٹوینٹی پہلے بھی کھلائے تھے تب بھی کچھ خاص نہیں کیا اوڈی آئی بھی تینوں میچز میں وہ فیل رہا تو میں چاہوں گا کہ پرتفی شاہ کو موقع ملے اور آپ دونوں کو کھلانے افورڈ نہیں کر سکتے گل اور عشان کشن دونوں کے ساتھ ہی سٹرائک ریٹ کا ایشو بہتا ہے اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ پرتفی شاہ کو کھلاتے ہیں میں تو کہہوں عشان کشن کی جگہ بھی کھلا سکتے ہیں تو اب جتیش ورمہ کو کھلا سکتے ہیں وہ ایک اچھا فینشر ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ انڈیا نمبر چھے پہ ہودا کو کھلا رہی ہے سو ہودا ٹی ٹوینٹی میں نمبر سیکس اتنا امپریسیو نہیں رہے ایک دو اچھی اننگ کھیل کے دکھائیے پھر فیل جادہ ہوئے تو آپ یہ کومبو بھی اپنا سکتے ہیں کہ آپ اپننگ پہ پرتفی شاہ اور شبم گل کو موقع دے اور چھٹے نمبر پہ جتیش ورمہ کو ایزے وکیٹ کی پر بیٹسمن کھلائے سو یہ میں پریفر کروں گا حالانکہ چانسز اس کے کم ہے اٹلیسٹ پہلے ایٹی ٹوینٹی میں کم ہے میبی جیسے سیریز آگے بڑے گی تب ہو سکتا ہے تو جو چانسز ہیں وہ یہی ہے کہ گل اور عشان کشن اپننگ کرے گے پھر راہول ترپارٹی ہے نمبر تھری دین سورے کمار یادو ایٹ فور دین ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا کپتان ہے اور چھٹے پہ ہودا کو کھلایا جائے گا اسی کے چانسز زیادہ ہیں اور ہودا ایزے سپیشلز بیٹسمن ہی کھلے گا کیونکہ وہ ایزے سیونتھ بولر ہوگا اس میں سکس بولر پانڈیا ہے تو ہودا کی بالنگ کی جرد نہیں پڑے گی دین ایٹ نمبر سیون واشنگٹن سندر اور پھر کلدیب یادو یا یوزی چہل میں سے ایک کے لیے جگہ بنے گی چونکہ تین سپینرز مجھے نہیں لگتا ہے انڈیا ٹی ٹوینٹی میچ میں کھلائے گی سو کلدیب یا چہل میں سے ایک کو موقع ملے گا چانسز تھوڑے کلدیب کے جازہ لگتے ہیں کانسیڈرنگ جو کلدیب کی فارم چل رہی ہے اور پھر انڈیا کے تین پیسرز رہے گے ارشدیب سنگھ امبران ملک اور شیوام مابی سو یہ انڈیا کی پلینگ الیون رہے گی اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انڈیا کی فل سینٹ نہیں ہے پر لگ بگ یہی ٹیم شریلنکہ کی خلاف کھیلی تھی اور تب بھی دو ایک سے انڈیا سیریز جیتی تھی اور وہ کافی ٹکر کی گئی تھی دو میچز کے بعد ون آل تھا اور تب بھی میں نے کہا تھا مجھے تھوڑا انڈیا ٹیم کی یہ جو ٹی ٹوینٹی لائن اپ ہے یہ تھوڑا سا ویک لگ رہی ہے اور اس بار بھی مجھے یہی لگ رہا ہے بڑ تھوڑا جو انڈیا کے فیور میں ایک بات یہ جاری ہے کہ نیوزلینڈ کی بھی جو پلینگ الیون ہوگی اس میں بھی کئی بڑے نام مسنگ ہے جیسے کی کین ویلیمسن نہیں ہے ٹیم ساؤدی ٹرینڈ بورڈ یہ پلیئرز نہیں ہیں اور ان کے نئے کپتان ہوگے اس سیریز میں سینٹنر کپتانی کرے گے تو جو نیوزلینڈ کا سکورڈ ہے اس کے اکورڈنگ جو ان کی پلینگ الیون ہوگی وہ مجھے لگتا ہے کچھ ایسے ہوگی ڈیون کونوے اور فن ایلن اوپننگ کرے گے فن ایلن تو خیر یہ کافی لکی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنے میچز میں یہ فیل ہو رہے ہیں پھر بھی ان کو موقع ہے ایک تو فری وکیٹ کی طرح ہو گئی ہے فن ویلن حالانکہ چلیے انڈیا کے لئے اچھا ہے اور تیسرے پہ مارچ چیپمن چوتھے پہ ڈیرل میچل ڈین گلین فلیپس اور جو ان کے ون ڈے کے پھر سنسیشن تھے مائیکل بریسویل وہ ہے ٹی ٹوینٹی سکورڈ میں تو وہ شاید نمبر چھے پہ رہے گی ڈین میچل سینٹنر ان کے کپتان ایش سوڑی ایش سوڑی کا کافی اچھا ریکارڈ ہے انڈیا میں ٹی ٹوینٹی فورمٹ میں اور پھر ان کے جو تین پیسرز ہوگے ایک تو بین لسٹر کے ہونے کے چانسز ہے ان کے کوچ نے یہ لگ بک کنفارم کر دی ہے کہ بین لسٹر کو یہ کھلائے گے یہ ان کا نیا پلئر ہے لیفٹ آم پیسر ہے تو ان کا کہنا ہے کہ لیفٹ آم پیسر یہ دکت دے سکتا ہے انڈین بیٹسمن کو تو بین لسٹر کھلے گا پھر لاکی فرگیوسن اور بین ٹکنر جو کی ونڈے سیریز میں بھی تھا سو یہ نیوزلینڈ کی پلائنگ لیون ہونے کے چانسز ہیں اب اس سیریز میں ہوگا کیا کس کا پرڑا بھاری ہے دیکھئے انڈیا ہوم ٹیم ہے اور انڈیا کو انڈیا میں ہرانا مشکل ہی رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے سیریز تو انڈیا ہی جیتے گی پر یہ سیریز بھی جیسے شلنکا کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سیریز گئی تھی تو کافی ٹاپس ہی گئی تھی اور لوگ سوچ رہے تھے کہ ٹری زیرو سے انڈیا جیت جائے گی پر جیتی نہیں تھی میں نے تب بھی کہا تھا کہ شلنکا بھی ایک میں جیتے گی ٹک کر گی جائے گی تو وہ ہی مجھے کچھ ویسا ہی اس سیریز میں بھی ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا دو ایک سے سیریز جیتے گی اور پہلے دو میچز کے بعد سکور ون آل رہے گا اور آخری ڈیسائیڈر میچ میں فیصل ہوگا جس میں انڈیا سیریز جیتنے میں کامیاب رہے گی سو یہ میری سیریز کو لے کے پریڈکشن ہے ٹو ون انڈیا جیتے گی اور پہلا میچ انڈیا جیتے گی دوسرا نیوزیلینڈ کمبیک کرے گی نیوزیلینڈ دوسرا جیتے گی اور تیسرا پھر انڈیا جیتے گی اور یہاں میں ایک میچ نیوزیلینڈ کے فیور میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ جو سینٹنر کپتان ہے تو سینٹنر کا ریکارڈ اچھا ہے از ایک کیپٹن آپ کو جان کے اشرح ہوگا کی سینٹنر کی کپتانی میں نیوزیلینڈ دس ٹی ٹوینڈی کھیلے ہیں جس میں سے آٹھ نیوزیلینڈ نے جیتے ہیں ایک کا نو ریزلٹ رہا تھا اور ایک ہی ٹی ٹوینڈی میچیں ہارے ہیں سو ایز ایک کیپٹن سینٹنر سکسیسفول ہے ویسے پانڈیا بھی سکسیسفول ہے انڈیا ٹیم بھی تھوڑی میرے کو اس سیریز میں ہلکی لگ رہی ہے نیوزیلینڈ بھی ہلکی لگ رہی ہے سو اوورال لگتا ہے کہ یہ سیریز ٹکر کی جائے گی جس میں انڈیا دو ایک سے جیتنے میں سفر رہی گی سو دیکھتے ہیں فرنڈز کیسے رہتا ہے یہ میرا اندازہ کتنا صحیح ہوتا ہے دیکھتے ہیں پہلے میچ میں اب کیا رہتا ہے سات وجہ سے میچ سٹارٹ ہوگا لیٹس سی فرنڈز